اللہ نے بندے سوقا بنوئے نہیں نوائے اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں آپ نے رب کی خاطر سعیدے میں اور کیا ہو جانسا جنہ کی درامیہ بننے نہیں فرسنہ لگا اللہ تعالیٰ میرے بندے تو وہ ہیں عباد الرحمن رات گزارتے ہیں کیا سعیدے میں یا قیام وہ میرے بندے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اسْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَحَنَّمَ وَعِبَاد الرحمن اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہر وقت ہی کہتے ہیں اے اللہ جہنم کی عذاب کو ہم سے بھیر دے جہنم کی عذاب سے وہ اللہ تعالیٰ سے معاقل ہوں کہ اللہ اس عذاب کو ہم سے اِنَّ عَذَابَ هَا قَانَ غَرَعَوَا کیونکہ جہنم کا عذاب بہت سخت اور بہت برا عذاب اب یہ نماز جو نہ پڑے وہ دعا کب مانتا ہے یہ ہے روضہ جو نہ رکھے وہ دعا کس اللہ اگر کے افتاری میں جب لوگ باہر بلاتے ہیں سرکاری افتاری آمنا دیکھیں ہیں جہی بڑی اٹینٹ کی ہیں سب سے پہلے وہ آگے ہوتے ہیں جنہوں نے سارا دن چیگر بھی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا رضا دار جائے ظاہر کرنے کے لیے سب سے آگے کوئی راپورنگ بیام پڑی تو روح عباد الرحمن وہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کی عذاب سے جڑتے ہیں اور دعایں نہ دیں یا اللہ اس عذاب کو ہم سے پیش دیں کیوں بھی یہ عذاب بہت سخت ہے بہت بہت سخت ہے انہا ساعت مستقرم مقامہ اور وہ کہتے یا اللہ یہ جہنم اور جہنم کا عذاب بہت مرقش پڑا ہے واللزین اذا انفقو لم یسرفو ولم یبدو وقان بین ذات کا قوامہ دیکھیں اللہ تعالی نے آپ نے بندوں کی نشانیاں جو بیانتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو جائز چیزوں پر خرچ کرتے ہیں یعنی فضول خرچی نہیں کرتے ہیں فضول خرچی کس کو کہتے ہیں کہ جو چیز انسان کی ضرورت کی میں ہی خرید لیں اس کو وہ خریدے یا اس پر خرچ کریں جہاں ضرورت ہے وہاں وہ خرچ کریں اس پہ آتا ہے کہ کسی کے بچے ہیں اوہ جی میں ہم بچے کی پڑھائی نہ سکنا چونکہ مارکور گنجائش کو ہے یا دیاری پاہ یہ تریان سوڑے سیلٹ کی جو ہے یہ اسراف اللہ تعالی نے ہمنا ہے کہ میرے بندے اسراف نہیں کرتے فضول خرچی نہیں کرتے یعنی ناجائز پیسہ وہ ضیع اور برباد نہیں کرتے جائز جگو پر وہ خرچ کرتے وَلَمْ يَكْتُرُو اور نہ ہی وہ خنجوسی کرتے کہ اللہ تعالی نے مال دیا ہوا ہے لیکن اس کو وہ نہ آپ کی ذات پر خرچ کرتے ہیں نہ آپ کی اولاد پر خرچ کرتے ہیں خود بھی مانگتے رہتے ہیں اور دوسرے بچے اولاد کو بھی انہوں نے مانگنے کے لیے لگایا ہوا ہے نہ دین نہ علم نہ کچھ تو کوئی اس طرح تو نہ وہ خرچی کرتے ہیں نہ وہ خنجوسی کرتے ہیں یہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی نشانی بتائی اب ان دونوں چیزوں میں سے خضور خرچی میں سے کوئی ہے وہ یا یہ دوسری کوئی جوسی میں سے تو وہ اللہ کے بندے شمال نہیں ہوتی وَالَّذِينَ لَا يَرُغُونَ مَعَ اللَّهِ الْاہِ آخَرَ اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو نہیں پڑھا وہ کسر کا خضا نہیں یہ اجسا کتنے بندے رہے ہیں جو میں سڑیا اور میں بڑے بڑے مجمع ہوئی او جی میں نونا وہاں کرا ہے تمہارے پیشے تھے ماری جیسے اللہ پیشنوں کو پیشے پیدا کیا ہے دیتا ہے بے شک ہم نے کون سا تیر مارا ہے اگر وہ یہاں روزی نہ دیکھتا تو کون آتا ہے ساری چیز تو اللہ تعالی کے ہے اور وہ جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو خدا نہیں بنا دے صرف اللہ تعالی کو خدا مان کے جو کچھ بھی کرنے والا ہے وہ اللہ کی ذات کرنے والا ہے وَلَا يَقْدُونَ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ اور جو ایسا کام کرے گا یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی کے کام کرے گا اور وہ اس کا بدلہ پائے گا اچھائی کا بدلہ اچھائی میں اور برائی کا بدلہ برائی برائی میں یُدَا عَفْنَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَفْرُدْ فِيهِ مَحَانَةِ تو اس آدمی کا گناہ جو ہے اور عذاب ہم دکھ نہ کر دیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ یہانت کی زندگی زلالت کی زندگی اس میں گناہ رہے گا اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَعْمِلَ آمَنًا صَالِحًا مگر اگر کسی نے ایسے کام کیے ہیں پھر اس نے توبہ کرنا ٹھیکھیں توبہ کا درالہ کھول ہے مگر جس نے توبہ کی وَآمَنَ وَعْمِلَ آمَنًا صَالِحًا پھر جب بھی نیکی کا کوئی کام ہو آیا نیکی کا کام کا کوئی وقت آیا جیساں نماز کے عقاد ہیں روزے کے عقاد ہیں یہ سارے تو وہ اس نے نیک عمل کو سب سے پہلے کیا ایسے لوگ اگرچہ پہلے گناہ کی زندگی میں رہے ہوں دیکھیں یہ ہمارے لئے کی تنی بڑی عوصلے کی باتی جس نے گناہ کیے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق کی اس نے توبہ کی ایمان اپنا مکمل کیا پھر ہار نیک کام اس نے کیا فَوْلَا عِقَيُبَدْدِلُ اللَّهُ سَيِّيَ عَدِهِمْ حَسَنَا تو وہ اگر پکی سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا اور وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بخش کرنے والا ہے اب یہ ہے کہ ایک بندے نے مثلاً سو گناہ کیا ہوئے اور اس نے پکی سچی توبہ کی سو گناہ اس کا سو نیکی میں تبدیل ہوگی سو گناہ کیوں یہ اللہ کا بات ہے یہ قرآن کریم ہے اس میں تو شاک کی بات نہیں اب کیا وہ سو نیکی ہوگی یا زیادہ دس سال عزیز نے کہا سمجھے زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ جب نیکی گناہ نیکی میں جائے گا تو وہ ایک نہیں جائے گا دس جائے گا زیادہ ہونے ٹھیک ہے سو گناہ وہ جب نیکی میں بدلیں گے تو ایک گناہ دس نیکیوں میں بدل جائے گا سو نہ لاؤنا دس دس ہزار ہوئی یہ صرف توبہ نہیں فقیدت لیکن توبہ کی توفیق شیطان اس پر بڑا زور رکھتا ہے کہ کوئی منگاہ اللہ سے معافی نہ ہوا شیطان کا سب سے بڑا زور یہ ہے کہ کوئی مسجد میں داخل نہ ہو اگر کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو جائے تو وہ بار پیٹتا ہے اور جو دروازے سے گزر جائے تو تارکیاں بجاتا ہے ساڑھے دوستی تھے ہیں لہے جائے تو یہ ہے کہ شیطان کا زور عدد کہ بندہ نیکی کے کام کی طرف نہ جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور معافی کے دروازے کھڑے کہ کوئی آئے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کا اور میں اس کی گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں اس سے بڑی معافی اس سے بڑی بخشش اور اس سے بڑا اللہ کا کرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ گناہوں کو جب معافی کے لیے کہ ہے تو اللہ تعالیٰ آگئے گے میں صرف تجھے معاف نہیں کرتا ہوں ببکہ ان کو تبدیل کر کے تیری نیکیوں میں لیتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بندوں میں شامل رکھیں عباد الرحمن میں رکھیں اللہ تعالیٰ عباد الشیطان سے ہر مسلمان کو مجھایا ہر مسلمان کی اورات کو مجھایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم